بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس فری اپنی اردو کی ورک بک اوپن کریں جیسے کہ ہم نے ریڈنگ بک سے اچھا بچہ کی جو ہے وہ ریڈنگ کر لی تھی اور اس کا بک ورک بھی کر لیا تھا آج ہم نے ورک بک پر اس کا ورک کرنا ہے پیچ نمبر ٹونٹی ون پہ املاق پیراگراف ساجد بہت ذہین مگر بہت شرارتی بچہ تھا چھوٹے بڑے سب اس سے نالان تھے ناراض تھے اس کے ولدین بھی اس کی حرکتوں کی وجہ سے بہت یا کافی پریشان رہتے تھے سکول کی طرف سے شکایات کامبار لگا رہتا بیٹا یہ املاق پیراگراف میں نے آپ کے ریڈنگ بک سے لیا ہے آپ کوئی بھی پیراگراف یہاں پر لکھ سکتے ہیں یہاں پر لکھنے کے بعد بیٹا آپ نے املاق پیراگراف کی پریکٹس ضرور کرنی ہے اور آپ کوپی پہ خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھ کر جملے دوبارہ لکھیں بیٹا خط کشیدہ الفاظ وہ ہے جس کے نیچے انڈرلائن ہوا ہے یعنی کہ مشکل الفاظ ہے آپ نے کیا کرنا ہے اس کے مننگ لکھنے ہیں ساجد سے سب نالان رہتے تھے نالان کے نیچے انڈرلائن ہوا ہے آپ نے نالان کا مننگ لکھنا ہے ناراض میں نے جملہ لکھا ہے ساجد سے جب ناراض ساجد سے سب ناراض رہتے تھے وہ اکثر دینگا مشتی کرتا تھا وہ اکثر لڑائی جگڑا کرتا تھا اس کے چچا بیرون ملک مقیم تھے اس کے چچا بیرون ملک رہتے تھے مقیم رہنا سب ساجد کے لئے فکر مند رہتے تھے سب ساجد کے لئے پریشان رہتے تھے فکر مند پریشان رہنا آخر ساجد نے اپنا وعدہ نبھایا نبھایا آخر ساجد نے اپنا وعدہ پورا کیا بیٹا آپ نے املا کا پیراگراف اور یہ جملے جو ہیں آپ نے بہت اچھے سے یاد بھی کرنے اور ورک بوک پہ نیٹلی رائٹ کرنے اوکے ٹیک کر اللہ حافظ